1965 پاکستان کی قومی عسکری تاریخ کا سنہری باب مجھ بھر میں آج یوم دفاع ملی جوشت جذبے سے بنایا چاہ رہا ہے قوم اور افواج پاکستان نے مل کر اپنے سے چھے گناہ بڑے دشمن قوملے کو پسپا کیا غیور پاکستانی فورسز نے بھارتی فوج کا موت توڑ جواب دے کر ناکوں چنے چبوا دیئے بھارت کے ناپا کا زائم خاک میں مل گئے اور اسے عالمی سطح پر رسوائی کا سامنا کرنا پڑا پاکستان نے دنیا پر واضح کر دیا جنگیں قومی اتحاد عظم و اشتقلار و جذبے سے جیتی جاتی ہیں سترہ روسہ جنگ میں قربانیوں کی لازوال مثالیں قائم کر کے ثابت کیا ہم زندہ قوم ہیں 1965 کی جنگ میں سولہ پنجاب رجمنٹ کا قلیدی کردار بہادری سے لڑتے ہوئے دشمن کی ناپاک ازائم خاک میں ملا دیئے 106 جوانوں نے ملک کی سرحد کی فاظت کرتے ہوئے جان کا نظرانہ پیش کیا دشمن کو لاہور میں داخل ہونے سے روکنے پر جیرل ایوب خان نے سیویر اف لاہور کا خطاب دیا برگیجی ریٹائر شیرف گن کہتے ہیں سولہ پنجاب رجمنٹ کی قربانیاں جنگ کی تاریخ میں لازوال باب ہیں سولہ پنجاب اس کو حکم ملا کہ وہ انڈین ٹیریٹری میں جو دشمن کی بورڈر پوسٹ ہے ان کو کیپچر کریں پاکستان کا ایریا انڈین نے کیپچر کیا ہوا ہے اس کو واپس لیں اس کے لیے دو کمپنیوں کو ڈیٹیل کیا گیا اور انہوں نے حملہ کیا اور کافی زیادہ علاقہ جو تھا وہ دشمن سے واپس چھین دیا گیا یہ دن ملکی خودمختاری کے دفاع کی جانب غیر متزلزل قومی عظم کی یاد دلاتا ہے پاکستان کو نقصان پہنچانے کا دشمن کا خواب چکنا چور کرنے والے بھادر سبودوں کا خراج عقیدت پیش کرتا ہوں صدر ملکات آسف زرداری قومی لفاع پر خصوصی پیغام وزیراعظم شہباز شریف مادر وطن کے بیٹوں اور افاج پاکستان کے عظیم سبودوں کو خراج تحسین کہا بلا شبہ ہماری افاج کا حوصلہ اور فرص لگن ہی پاکستان کی سلامتی کی بنیاد ہے دشمن کے عددی برطریقے باوجود پاک فوج کی بیداری اور تیاری کی بدولت تمام محاظوں پر عبرتناک شکست کا سامنا کرنا پڑا انیس سو پینسل کی جنگ امید کی کرن تھی جس نے مصیبت کے وقت قوم کی بےمثال عظم کو واضح کیا ان فوجیوں کو سلام پیش کرتے ہیں جو بہادری سے لڑے یوم دفاع پر چیرمنٹ جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی اور سرسل چیفز کا شہداء اور غازیوں کو خراج عقیدت خصوصی پیغام میں شہدار ان کے خاندانوں کو خراج تحسین پیش جنہوں نے حمد کے ساتھ اپنے پیاروں کی قربانیاں دی وزیراعظم کا پاک فوج کی آپریشنل تیاریوں پر مکمل اتمنان کا اظہار شہباز شریف کے آرمی وار کیم کی اقتدامی جلاس میں شرکت آرمی چیف جنرل آسم بنید بفاقی وزراء اور عالی عسکری حکام بھی شریک ہوئے وزیراعظم کو وار کیم اور خطرے کے میدان میں پاک فوج کی آپریشنل تیاریوں پر جامع بریفنگ وزیراعظم نے کہا خطے میں تظویراتی استحکام اور ایٹمی طاقت کے توازن کو برقرار رکھنے کے لیے مسلحہ فوج کا قلیدی کردار ہے آئی ایس پی آر کے مطابق اسکری قیادت کا قومی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کے ہر قیمت پر تحفظ کے لیے اپنے غیر متزلزل عظم کا اعادہ پاک فوج موجودہ سیکیورٹی چیلنجز سے پوری طرح باخبر ہے پاکستان آرمی ایک قومی فوج ہے اور اس کا کوئی سیاسی ایجنڈا نہیں ہے نہ ہی یہ کسی سیاسی جماعت کی مخالف ہے اور نہ ہی طرفدار فوج کا ہر حکومت کے ساتھ پیشہ وارانہ اور سرکاری تعلق ہوتا ہے اگر فوج میں کوئی شخص اپنے ذاتی مفادات کے حصول کے لیے کام کرتا ہے تو پاک فوج کا خود اعتصابی کا نظام حرکت میں آ جاتا ہے پاک فوج ایک قومی دارہ اس کا کوئی سیاسی ایجنڈا نہیں فوج کسی سیاسی جماعت کی طرفدار ہے نہ مخالف جب بھی کوئی ذاتی ایجنڈے پر کام کرتا ہے اعتصاب کا خودکار نظام حرکت میں آ جاتا ہے ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹنینڈ چینل احمد شریف چودری کی نیوز کانفرس بولے خوج خود اعتصابی کے نظام پر یقین رکھتی ہے لیفٹنینڈ جینل ریٹائرڈ و فیض حمید کے خلاف ٹاپ سیٹی کیس میں شکایت محصول ہوئی تفصیلی انکوائری مکمل ہونے پر پتہ چلا لیفٹنینڈ جینل ریٹائرڈ فیض حمید نے آدمی ایک کی خلاف ورزیاں کی ہیں واضح پیغام دینا چاہتا ہوں کہ شہریوں کی جان و مال اور بلوستان کی ترقی کے دشمنوں سے ریاست آنی ہاتھوں سے نمٹے گی روزانہ کی بنیاد پر ایک سو تیس سے زائد آپریشنز افواج پاکستان انٹیلیجنس پولیس اور دیگر قانون نافذ کرنے والے ادارے سر انجام دے رہے ہیں فطرہ خوارج اور دہشتگردی کے خلاف جنگ آخری خارجی اور دہشتگرد کے خاتمے تک جاری رہے گی انشاءاللہ دہشتگردوں کے ساتھ آنی ہاتھوں سے نمٹا جائے گا آخری خارجی اور دہشتگرد کے خاتمے تک جنگ جاری رہے گی ڈی جی آئی ایس پی آر لفنر جنرل احمد شریف چودری کہتے ہیں قومی شامدی پر کسی قسم کا سمجھوتا نہیں کیا جائے گا ہمارے لئے ہر پاکستانی کا خون مقدس ہے کسی شہید کا خون رائے کا نہیں جانے دیا جائے گا پاکستان کا کوئی ایسا علاقہ نہیں جہاں دہشتگردوں کی عملی اجارہ داری ہو پاکستان میں کوئی نوگو ایریا نہیں روزانہ کی بنیاد پر ایک سو تیس آپریشن ہو رہے ہیں انتہائی مطلوق دہشتگرد ابو زر عرف صدام مارا گیا بلوستان جو ہے نا یہ پاکستان کی جان ہے یہ ہماری شان بھی اور آن بھی ہے اور جہاں تک فوج کا تعلق ہے شاید ہی فوج میں کوئی آفسر ہو جس نے بلوستان میں سرپ نہ کیا اس نے ہمارے ٹریننگ نہ حاصل کی ہمارے لئے تو یہ ایک دوسرے گھر کا درجہ رکھتا ہے بلوستان اس حسین امتزاج کا نام ہے جو پاکستان ہے اور اگر آپ دیکھیں تو بلوستان کی تاریخ تحزیب تمدن کو دیکھیں تو یہ مسکن ہے انتہائی جفاکش غجور اور ذہین لوگوں کا بلوستان پاکستان کا دل اور شان ہے ہر فوجی کے لئے بلوستان گھر کا درجہ رکھتا ہے ڈی جی آئی ایس پی آر کا ملک کا نام روشن کرنے والے بلوچ ہیروز کو خراج تحسین بہاکل عبداللہ کے اسرار خان کاکر نے آکس فورڈ یونین کی صدارت جیت کر تاریخ رکھن کی شاہزیب رن نے کراٹے کامبیٹ میں بھارتی حریب کو صرف 20 سیکنڈ میں ناکاوٹ کیا آئیش اور زہری نے بلوستان کی پہلی خاتون ڈیپٹی کمیشنر بن کر تاریخ رکھن کی گیس کے ڈاکٹر عبدالل سمد یارچان نے کیمبرج یونیورسٹی میں پہلے پاکستانی کلائی سائنس دان ہونے کا احساس حاصل کیا حالیہ بارشوں میں محبولہ جیسے بہادر بلوش نے اپنی جان پر کھیل کر لوگوں کی جان بچائی ڈیپٹی کمیشنر پنچگو ڈاکٹر بلوچ شہید شہید صافی محمد صدیق مینگل ڈی ایس پی نواز گشکوری شہید لیفنر جھانگی مری شہید سپاہی شبیر بلوچ شہید نے وطن پر اپنی جانیں قربان کی ہیں مٹھی بر دہشتگردوں کو جو سرپرست کرتے ہیں وہ بیانیاں بناتے ہیں احساس محرومی کا وہ بیانیاں بناتے ہیں ریاستی جبر کا وہ بیانیاں بناتے ہیں کہ حقیقی نمائندگی نہیں ہے ہماری جو میں نے آپ کے سامنے حقائق رکھے ہیں ان زمینی حقائق اور باقی حقائق کے ساتھ پر رکھیں گے تو آپ کو ان کے بیانیوں میں تضاد نظر آئے گا جھول نظر آئیں گے بلوچستان میں احساس محرومی اور حقیقی نمائندگی نہ ہونے کا بیانیاں حقائق کے برعکس مٹھی بھر دہشتگرد جھوٹے بیانیوں کے پیچھے چھپ کر وار کرتے ہیں سال دوزارتئیس چوبیس میں بلوچستان کا بجٹ سات سو پچاس بلین مختص کیا گیا جس میں وفاق نے پانچ سو بیس بلین کے فنڈز دیئے جو ستر فیصد بنتا ہے بلوچستان کو روائلٹی کی مد میں 254 ارب روپے کا سالانہ منافع بھی ملتا ہے مادنیات جڑی انڈرسٹیس میں کام کرنے والے اسی فیصد افراد کا تعلق بلوچستان سے ہے 25,000 کلومیٹر سڑکوں کا چال بچھایا جا چکا بلوچستان میں سب سے زیادہ آٹھ نیشنل ہائی بیرز بنائی گئیں 73,000 سے زائد طلبہ کو ڈیڑھ عرب کے سکولشپ دیے جاتے ہیں صدر مامرکت کی لاہور میں کیپٹن محمد علی قریشی شہید کی گھرامت آصف زرداری کا شہید کے لوحقین سے اظہار تازیت فاتح خانی کی صدر کا کیپٹن محمد علی قریشی شہید کے اخراج عقیدت کہا قوم شہدار ان کے خاندانوں کی قربانیوں کو ہمیشہ یاد رکھے گی بینظیر بھٹو بھی دشتگردی اخلاف جنگ میں شہید ہوئیں دشتگردی کے فتنے کو جر سے اکھارنے کے لیے آخری دم تک کوششیں جاری رکھیں گے پاکستان کے روشن مستقبل کے لیے ہمیں زراعت اور مادنیت کی بجائے چھوٹی سنتوں اور فری لانسز کے خدمات فراہم کرنا ہوں گی وزیراعظم شہب آج علی کا گوگل فر باکستان آگے بڑھو کے نام سے تقریب سے خطاب روجوانوں کی تعلیم و تربیت اور نبا اختیار بنانے کے لیے وسائل فراہم کرنا ہوں گے اگلے پانچ سال میں آئی ٹی برامداد کا پچی سرب ڈالر کا عدف حاصل کرنا ہے گوگل ایشیا پیسیفک ریجن کے وفد کی وزیراعظم سے ملاقات وفد نے کہا گوگل نے پاکستان میں مزید سرمایہ کاری اور نوچوانوں کو آئی ٹی کی تربیت کے لیے تعاون کا فیصلہ کیا ہے نیب ترامیم کیس میں انٹرا کوٹ اپیل کا فیصلہ آج سنایا جائے گا سپریم کورٹ نے پانی پی ٹی آئی سمیں تمام فریقین کو آگاہ کر دیا چیف جسٹس قاضی فائز ایسا کی سرباہی میں بنچ فیصلہ سنائے گا وفاقی حکومت نے نیب ترامیم فیصلے کے خلاف عدالت سے رجوع کیا عدالت نے اپیل پر سمات مکمل کر کے چھے جون کو فیصلہ محفوظ کیا تھا سپریم کورٹ کے پانچ رکنی بہنچ نے وفاقی حکومت کے انٹرا کوٹ اپیل کی سمات کی تھی سینٹ نے اس نامباد میں بلا اجازت جلسے پر قید کی سزا کا بل مجزور کر لیا طریق انصاف کرکان کی بل کے مخالفت آپوزیشن لیڈر شبلی فراز نے کہا یہ قانون آپ کے گلے پڑے گا وزیر قانون دن دہارے ہماری آنکھوں میں دھول نہیں جھونک سکتے سینٹر علی زفر نے کہا پی ٹی آئی کو اس نامباد میں جلسہ کرنے سے روکا جا رہا ہے سینٹر ارفان صدیقی بولے جہاں چاہیں جلسہ کریں ہم تو آپ کو سہولت دے رہے ہیں وزیر قانون آزم نزید تارہ نے کہا انتظامیہ کی جانب سے پی ٹی آئی جلسے کی اجازت برقرار ہے پرام جلسہ آپ کا حق ہے اس نامباد انتظام یعنی تحقیق انصاف کو جلسہ کرنے کی اجازت دے دی آٹھ ستمبر کو پسوال روڈ پر سنگچانی کی مقام پر جلسے کا اینوسی جاری جلسے میں کارکنوں کی شرکت کے لیے مقصوص روٹس کا شیڈیول جاری جلسے کا آغاد چار بجے اور افتدام شام سات بجے تک ہوگا جلسے کی اجازت ہے دھرنے کی اجازت نہیں ہوگی اسلحہ اور شراب رامدگی کیس میں وزیرالہ خیبر پختونخواہ علیمین گنڈاپور کی رہداری زمانت منظور پشاور ہائی کورٹ کا دالتوں میں پیش ہونے تک کسی مقدمے میں گرفتار نہ کرنے کا حکم وزیرالہ خیبر پختونخواہ کہتے ہیں آئین کی بالہ دستی کے لیے کھڑے ہیں اور کھڑے رہیں گے اسلامباد میں جلسہ ہر صورت ہوگا میں خود ایک اینوسی ہوں گورنر خیبر پختونخواہ فیصل کریم کنڈی تنقید کر کے اپنا سیاسی قدر بڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں جلسہ ہوگا ہر صورت پہ ہوگا انشاءاللہ اب دیکھیں گے پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا جلسہ ہوگا سو نوے ملین پاؤنڈ ٹیس میں بشرا بی بی کی بریت کا فیصلہ حتمی فیصلے تک محفوظ بانی پی ٹی اے بشرا بی بی کے خلاف کیس کے آخری گواہ تفتیشی افسر پر وکلہ صفائی کی جرہا بانی پی ٹی اے بشرا بی بی کو دالت میں پیش کیا گیا اعتصاب عدالت اڈیالہ جیل میں آئندہ سمات ساتھ ستم برگو کرے گی منجاب میں اپنی چھت اپنا گھر اسکین کا آغاز ہو گیا وزیراعلا مریم نواز کی ڈیرہ غازی خان میں پہلی قرآن دازی تقریب شاہ خطاب میں کہا جن کے نام نکلے گا انہیں پندرہ لاکھ روپے بلسطود کرز ملے گا سات سال کے اندر آسان اقصاد کے ذریعے کرز واپس کرنا ہوگا ایک سال کے اندر ایک لاکھ گھر بنانا چاہتے ہیں اسکین کے لئے رہنمائی پر نواز شریف کا شکریہ مریم نواز نے ڈی جی خان میں سکول نیوٹریشن پروگرام کا بھی افضادہ کیا پینے کا صاف پانی بھی پاکستانی کو میسر نہیں صدر آصف زرداری کے شہر نوابشاہ میر پرخاص اور گلگت کا پانی سو فیصد آلودہ قراجی میں 93 میں بدین میں 92 اور ہیدر آباد میں 99 فیصد پانی صاف ہے ناسی حتما ملتان کا 94 سرگودہ کا 83 فیصد پانی پینے کے لائق نہیں قومی سملی میں جمع کرائی گئی ریپورٹ میں انکشاف اٹھاویں ترمیم کے بعد پینے کے صاف پانی کی فرامی سوبوں کے ذمہ داری ہے بجلی کے بنوں میں اضافی ٹیکسز اور فیول اڈجسمنٹ چارجز کو لور سائد پہ لاکر ہائر سائیڈ پہ چارج کرنا بجلی کے بلوں میں اضافی ٹیکسز اور فیول اڈجسمنٹ چارجز میں اضافہ ختم کرو ایمکن پاکستان کا کراسی میں اتجاج ڈاکٹر فاروق صدار نے مظاہرین سے خیدہ میں کہا وفاقی اور صوبہ حکومتوں کا ظلم سہا اب کے لائکٹری کے ظلم کا سامنا کر رہے ہیں وفاق کے ٹیکس ہم پر مت نالو ہم نے بھی ننگے اتار کی طرح ایکٹ کیا تو بہت پشتا ہوگے پاکستان ایک ماہ میں مزید 690 ارب روپے کا مقروض سٹیٹ بینک کے مطابق ملک کا مجموعی قرضہ 79,600 ارب روپے سے بڑھ گیا غیر ملکی قرض 21,907 ارب روپے تک جا پہنچا سالانہ بنیادوں پر جولائی میں قرض 12.7 فیصد بڑھ گیا سرمایہ کاری پونٹس کی مد میں 33,781 ارب قرض ہے نائب وزیراعظم عصاق ڈار کی لندن میں برطانوی ہم انصب سے ملاقات پاک برطانیہ مشتر کا مفادات کو آگے بڑھانے کے لیے مضبوط شراکت داری پر زور موسمیاتی تبدینیوں سے نمٹنے کے لیے برطانیہ سے مل کر کام کرنے کی خواہش گایا تھا انجین آرینر کا دونوں ممالک ایک دوسرے کے قریب دانے پر برٹش پاکستانی کمیونٹی کے کردار کا اعتراف نوٹوں کی نئے شیریز کے ڈیزائن کا آرٹ مقابلہ سٹریٹ بینک نے نتائج کا اعلان کر دیا دس روپے کا نوٹ ڈیزائن کرنے والی ڈاکٹر شیری آبدی فاتح قرار بیس روپے کا مقابلہ ڈیزائنر مرزا حارون کے نام سو اور پانچ ہزار روپے کے نوٹ کا انام محمون افصل کو ملا پانچ سو روپے نوٹ کی فاتحہ آدیا حسن رہی نورین اسلم نے ایک ہزار روپے کا نوٹ ڈیزائن کیا گجہ والا کے سرکاری سکول میں بچیوں سے زیادتی کا انکشاف ٹیچر کا شوہر گرفتار پولیس کے مطابق ملزم زیادتی کی ویڈیو بھی بناتا رہا تفتیش کے دوران جرم کا اعتراف لٹریسی حکام نے سکول سیل کر دیا متاثرہ بچیوں کے بیان قلم بند نون فارمل سکول کے دو سات ازہ نوکری سے برخواست کوئیٹی چوبیس گھنٹے میں ریپورٹ وزیر تعلیم کو پیش کرے گی